تو خدا کی قسم خمینی اتنا بدترین شیطان نہیں تھا جتنا ناستر اکاروی اور اس کا بھائی اردار اکاروی شیطان حالانچہ یہ مفتی اکاروی بہت بھی ہے جس کے زندگی ہونے پر دیون کا فتوہ بھی موجود ہے یہ کہ تین گھنٹے ان کے درمازے پہ للکارا گیا اندر سے ہی نکلا اور خدا کی قسم اگر نکل آتا تو دنیا حشر دیکھتی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بھاگتے کیوں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بیسریوں واقعات ایسے ہو چکے اور ہم نے بڑا بکر ضائع کیا ان کے پیچھے بڑا بکر ضائع کی ان داستانیں جہاں میں نہیں سناتا صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں بھاگتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کے عقیدے پر اللہ کے قرآن کی ایک آیت موجود نہیں ایک آیت موجود نہیں چیز پاروں والے قرآن میں آپ جائیں اور ان کو فہو ہنادوے چھنادوے تو بات بھی ہوتی ہے کسی آیت پر نشانی لگا کے دے دو میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت تمہارے حصیدے پر کوئی ایک آیت چیز پاروں والے قرآن میں نہیں جس کا یہ مطلب مفہوم مانا ہو کہ کم از کم انبیاء مرنے کے بات سنتی یا کوئی مردہ سنتا ہے کوئی نیک یا برا کوئی مردہ سنتا ہے ایک آیت موجود نہیں اور تیز پاروں والے قرآن میں ایک بھی آیت موجود نہیں کہ موت کے بعد کسی نبی ولی کی روح پھر اس بدن کے اندر ہوتی ہے اور روح باپس آ جاتی ہے یہ اللہ کا قرآن موجود ہے تیز پاروں والے قرآن میں اس روح کے اعادہ کی بھی کوئی آیت نہیں اور سننے کی بھی مرنے کے بعد سما کی بھی کوئی آیت نہیں اور جو ربایات پیش کرتے ہیں کسی کا رابی راپنی ہے شیعہ ہے کوئی قدری ہے اور بد مدد رابی ان کی رویٹے لے کے وہ بچارے عوام کے سامنے تو عوام کو مطمئن کر لیتی ہے لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھے کوئی گھوم کا دودھ پانی کا پانی بجا جائے کہ تین گھنٹے ان کے دروازے پہ لرکارا دی یا اندہ سے ہی نکلا اور خدا کی قسم اگر نکل آتا تو دنیا حشر دیتی اتنا چھوٹھا مذہب اتنا ریعت کے گھرمندے کہ ایک آیت بھی موجود نہیں بریل بھی ہے وہ کم مذہب اس لعل قرآن سے کرتی ہے جائے ٹھیک جنگل وہ کوئی نہ کچھ آیت پڑتی ہے دیگر طبقی ہیں رباقز کو دیکھو وہ بھی کوئی نہ کچھ آیت پڑیں گے اور جیکروں نے ان کو خواب آئی بابے نے فرمایا بزرگ نے فرمایا کلاں نے فرمایا آپ اندازہ کر لیں یہ تو ماسٹر اکاروی کا بھائی بیٹا نہیں حالانچہ جہے مفتی اکاروی وہ آدمی ہے جس کے زندگی ہونے پر دیو بند کا فتوہ بھی موجود ہے کس کا فتوہ انہوں نے اعتبارت لکھی اس کے گاہر یہ اور اس کی تفریق بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اور ایک حضرت معابیہ کے متعلق اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا اس کے بھائی ماسٹر اکاروی نے لکھا اور یہ اس کی تصدیق مقدمہ اس کا موجود ہے کہ تہمبر کریم نماز میں گدی اور کتیا کی شرمگاہ کو دیکھتے رہے یہ میرے نبی کی نماز کا بچہ ہے کہ نماز کی اندر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا اور کہتے ہیں دے علندی کیوں نے سم اکفار الملہ دین میں علامہ نور شاہ کا شبیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ جو پہ زنبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا توہین کرے وہ بھی کافر ہے جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے یہ علامہ نور شاہ سے میں لکھا اب امام سے بتاؤ یہ میرے نبی کی توہین نہیں اس سے بہی توہین نماز کا بچہ ہے اور یہ یہ وہ مفتی اکار بھی یہ تو سامنے بیٹھا نہیں اور اسے بھی اگراد تھا اس لیے میں نے کہا جو چار بدرگوں کے تم نے دیا نہ ان کی عبارتوں سے تمہیں کافر ثابت کروں گا اور پھر حضرت محابیہ کے بارے میں لکھا کہتا ہے یزید جو تھا وہ اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا بہنوں سے اتنی اتنی آگے سم بہنوں سے صحبت آگے سم اور آگے کیا کہتا ہے حضرت محابیہ کو جب پتا چلا تو نرمی سے نصیت کی اور کہا کہ دن کو سبر کیا کر اور جب رات ہوتی ہے تو دشمن کی آنکھ بند ہو جاتی ہے جتنے فات میں آگے عبارت ہی پیش رہی کر سکتا یہ تجلیات سمدر کی آپ سمر گئے ہوں گے میرے خیالے سمر گئے ہوں گے دن کو سبر کیا کر یہ صحابی رسول قاتب ہے وہ محابیہ جس کو اللہ کے محبوب فرماتی ہے اللہمہ اللہمہ جعلو حادیاں محبیہ اور کلمہ توحید کو برسغیر کی سردوں تک لے جانے والا اور مہاد سپین تک اور افریقہ تک لے جانے والا یہ وہ حضرت محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صیرت کے مکشہ یہ جدید کی بیٹیاں جدید کی بہنیں یہ کون تھی یہ حضرت محابیہ کی بیٹیاں اور کوئی غیرت والا باپ بیٹی اور بھائی ان کے بھائی کا بیٹے کا یہ ہار سن کے مجھے کہہ جائے کہ جن کو صدر کیا تھا اور جب دوچھے لوگ سو جائے کچھ عمر دی تھا آپ اندازہ کہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں ہی آتن نبی ہی آتن نبی میں کہتا ہوں خدا کی قسم خمینی اتنا بکترین شیطانی تھا جتنا ماستر اکار بھی اور اس کا بھائی اردار اکار بھی شیطان بارہاں بتایا گیا اب تک وہ عبارت نہیں نکلی توہین تولہ کرنی چاہیے تھی لیکن تولہ بھی نہیں تھی اور بات کرتے ہیں حیات النبی اور فلاں کی وہ بھی میں بتاتا ہوں ان کا کیا کیا ہے تو خیر یہ اس پر دعلم دو بر سے بھی فتوہ آیا جو اس طرح کہے وہ زندی کے اور مولا حسین آمد مدنی کا فتوہ بھی موجود ہے ان چار اقابر میں مولا حسین آمد مدنی بھی تھے ان کا بھی موجود ہے اسی طرح عبداللہ سنو شرف یا نہیں ارکی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ طلاقات سلاس اٹھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق نعوذ باللہ وہ لفل میں نہیں کہہ سکتا کہتے ہیں لباطب کوئے قائلتی بی بی کے ساتھ فی تفصیر کہ یہ لوگ ہیں رات بھی پیچھے رہے گئے اور پھر سیدے کائلات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بکبک کی اور مصرف العلوم کے شخص الحدیث نے دی رائیوہ رائیو النساء کہ عائشہ کی کیا بات کی حیثیت ہے وہ تو زمانیوں والی بات کر گئی آم اللہ قرآن کہتے ہیں یا نساء النبی لفت اللہ کہا حادم من النساء اور میرے نبی کی دیریوں تم کسی اور جیسی نہیں توڑی مثال ہی کوئی نہیں اور تم کہتے ہیں رائیوہ رائیو النساء اور تم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کو قرآن سمجھ نہیں آیا پر تمی سمجھ آیا اور پھر کہتے ہیں ہم نے قرآن عائشہ کا نہیں پڑھا محمد الرسول اللہ کا پڑھے محمد الرسول اللہ کا قرآن عائشہ کا اور تھا حضرت عائشہ کا اور تھا پھر کہتے ہیں جمعور صاحبہ نے مخالفت کی حضرت عائشہ کی سن اتفار الملیدین میں اللہ معنی عمر شاہد صاحب نے لکھا جو حضرت عائشہ پہ بہتار لگائے وہ کافر ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ بہتان لگا وہ کونے اور اس مسئلہ میں اِنَّكَ لَا تُسْبِهُ الْمَوْتَ اور مَا حَمْتَ بِمُسْلِمْ مَنْفِ الْقُبُورِ اس مسئلہ میں کسی ایک صحابی نے بھی امر مومنین کی مخالفت نہیں کی جرہ تو سامنے تو تم بیٹھ رہے کے قابل نہیں اپنے ممبر پہ بیان کر کہ جب امر مومنین نے مَا حَمْتَ بِمُسْلِمْ مَنْفِ الْقُبُورِ یہ آیت پر کے بتایا لوگو کوئی مرنے کے بھادری سنتا ایک صحابی پیش کرنا درہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے پیش کر دے کہ اس نے کہاو امہ جان تم نے قرآن نہیں سمجھا اتنے تھی سمادی نفی ہے سمادی نفی نہیں سماد نافی کی نفی ہے جو تم تعبیلے کرتی ہو کوئی ایک صحابی پیش کر جس نے اس آیت اے ہم المومنین کی تقلیق کی ہو اطراز کیا ہو یا اس آیت کا معنی کسی صحابی نے بو کیا ہو جو تم کرتے ہو تو پھر جو حضرت آئیشہ پہ بھی بولتا ہم نے کہا اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی میں کہا کہ ان کا خلمہ اور نبی کا خلمہ اور حضرت ایسا کو قرآن سمجھ نہیں آیا ہمارے مولویوں کو قرآن زیادہ سمجھ آیا اور ان کے ایک مولوی نے تو لکھا کہ عبو بکر صدیق کی رائے کی بھی کوئی افیت نہیں عبو بکر یہ ہے وہ لوگ در کے دو بندی کو